بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نو نومبر ایک تاریخی دن تصور کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کرتار پر راداری جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں سکھوں کے لیے سکھوں کے جو سب سے بڑے روحانی پیشواہ ہیں بابا گرو نانک ان کی وہاں پہ سمادی ہے کرتار پر کے اندر اور یہ کیوں پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر اتنے زیادہ برے حالات ہونے کے باوجود پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ راداری کھولے اس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی مولانا فضل الرحمن کے درنے کے دوران بھی تنقید کی گئی اور مختلف جگہ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان کیوں یہ راداری پہ اس قدر وہ کھولنے پہ کیوں بزد ہے اور پاکستان کے اس کے ساتھ کیا یعنی پاکستان کو کیا فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں عمران حکومت کیوں چاہتی ہے کہ ایسے حالات کے اندر بھی جب بارتی وزیراعظم کو تین دفعہ ہوائی جو ائر سپیس ہے پاکستان کی فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن کرتار پر راداری کھولنے پر پاکستان جو ہے وہ ہر حال میں اس کو کھولنا چاہتا ہے اس کی وجہات کیا ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے بہت سی چیزیں ہم کوشش کریں گے ڈسکس کریں جو ہمارے اس میں علم کے مطابق اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے سکھوں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو ڈیر ویورز کرتار پر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کرتار پورا گردوارہ اگر دیکھا جائے تو زلہ ناروال کی تصیل شکرگڑ میں واقعہ ہے جو بارتی سرحد سے کچھ دوری پر ہے گردوارہ دربار صاحب پندرہ سو انتالیس عیسوی میں قائم کیا گیا اگر ہم لاہور سے اس کی مسافت دیکھیں تو لاہور سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کی مسافت پر زلہ ناروال میں دریائے راوی کے کنارے ایک بستی ہے جسے کرتار پور کہا جاتا ہے بابا گرو نانک کے حوالے سے یہ کیوں اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ بابا گرو نانک نے وفاد سے قبل اٹھارہ برس اسی جگہ قیام کیا اور گرو نانک کا انتقال بھی کرتار پور اسی جگہ پر ہوا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہی پر بسر کی اور ان کی سمادی اور قبر بھی یہی ہے اس وجہ سے بھی یہ سکھوں کے لیے مقدس مقام مانا جاتا ہے یہ گردوارہ اب اس کو پہلے تعمیر کس نے کیا کب تعمیر کیا اس جگہ پر یہ گردوارہ مہراجہ پٹیالہ بوپندر سنگھ بہادر نے انیس سو اکیس سے انیس سو انکتیس کے درمیان تعمیر کروایا اب پاکستان میں وزیراعظم پاکستان نے جب حلف اٹھایا عمران خان نے اس دوران نوجود سنگھ سدو جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے انہوں نے ان کی یہ مانگ تھی بلکہ سکھوں کی بڑے عرصے سے یہ مانگ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو گردوارہ ہے اس میں سکھوں کے چونکہ یہ بہت اہم مقدس جگہ ہے یہاں تک ان کو رسائی دی جائے وہ یہاں پہ آ کر یہاں درشن کریں اپنی دوائیں مانگیں تو اس حوالے سے ان کو جب ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی اسی تقریب کے دوران تو آرمی چیف نے یہ ان سے کہا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ آپ کا جو وہ راداری ہے کرتارپور کی اس کو کھولنے پر غور کر رہے ہیں جس دوران وہ بہت زیادہ خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس پر ہمیشہ مشکور رہوں گا بلکہ پوری سکھ برادری اس پر آپ کی مشکور رہے گی اگر آپ یہ عمل کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے گیارہ ماہ کے اندر کرتارپور راداری مکمل کی گئی اور سکھوں کے لیے چار اکڑ کے گردوارے کو بیالی سے اکڑ تک وسیع کیا گیا گردوارے کے گرد آٹھ سو اکڑ ارازی دربار صاحب کے لیے مختص کی گئی گردوارے سے ملہکہ چھبی سے اکڑ پر باغات اور چھتی سے اکڑ پر فصلیں اگائی جا رہی ہیں ڈیئر ویورز جس طریقے سے عمران خان کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے لیے جو مقدس مقامات ہیں سعودی عرب کے اندر عرب ممالک کے اندر وہ اہمیت رکھتے ہیں مذہبی حوالے سے اسی طرح سے جو سکھ سکھ حظم سے تلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ انتہائی اہم ہے کیونکہ یہاں پہ اٹھارہ سال ان کا جو روحانی پیشواہ تھے بابا گرو نانک جو سکھ حظم کے بانی تھے انہوں نے نہ صرف یہاں پہ گزارے بلکہ ان کی سمادی یا قبر بھی اسی جگہ پہ ہے تو پاکستان اس کو کیوں کھولنے جا رہا ہے یہ شروع سے سکھوں کا مطالبہ رہا ہے کہ ان کو یہاں اس جگہ کے درشن کروانے کی یا درشن کرنے کی اجازت دی جائے یہاں پہ آکے وہ اپنی دوائیں مانگ سکیں اس سے پہلے چونکہ سرحد کے ساتھ یہ تھوڑی سی دوری پر ہے تو وہ لوگ سرحد کے پاس وہ انڈین سرحد جو ہے انڈین پنجاب کا جو ایریہ ہے وہاں سے وہ کھڑے ہوکے اس کے درشن کرتے تھے دوربینوں وغیرہ سے تو اب وہ برائے راس وہاں پہ اس جگہ کا نظارہ کر سکیں گے وہاں پہ دوائیں مانگ سکیں گے اپنا مذہبی سکون حاصل کر سکیں گے تو یہ ایک ڈیمانڈ ان کی پوری کی گئی ہے جس پر ہندوستان بہت زیادہ وویلہ مچاتا رہا لیکن چونکہ یہ ہندووں کی مذہبی ڈیمانڈ تھی جب مذہبی ڈیمانڈ سامنے آتی ہے یا مذہب سے اگر کسی چیز کا تلق جڑ جاتا ہے تو پھر ہندوستان مجبور ہو گیا کہ اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو اب اس نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو اس کو سکھوں کی طرف سے شدید قسم کی مضامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب پاکستان کو اس سے کیا فائدے ہوں گے پاکستان کو اس راداری منصوبے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ایک بہت ہی اچھا یہ اقدام اٹھایا ہے پھر پاکستان کی سکھوں سے جو قربت ہے وہ کافی زیادہ پڑے گی اور اس سے بڑھ کر جو وزیراعظم پاکستان کی کوششیں ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹوئرزم کو فروغ دیا جائے پاکستان کے اندر متبادل ذرائع جنریٹ کیے جائیں جس کے ذریعے سے پاکستان کو نہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ مطارف کروایا جائے بلکہ اس کے اندر ٹوئرزم کو بڑھایا جائے پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ہے پاکستان کے اندر جو ناردرن ایریاز ہیں وہ اس کا اگر قدرتی مناظر دیکھیں تو وہ سویزر لینڈ سے ملتے جلتے ہیں تو یہ اس طرف بھی ایک قدم سمجھا جا رہا ہے سکھوں کے مطلق جو مذاکرات کیے گئے اس کرتارپورا گردوارہ جو ہے کرتارپورا داری کے حوالے سے وہ جب یہاں پہ ایک دن کے اندر پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ کرتارپورا داری کے ذریعے سے گردوارے کے اندر آ سکیں گے اور گردوارے میں آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بیس ڈالر فیس ادا کریں گے حکومت پاکستان کو بیئر ویورز غور کیجئے گا بیس ڈالر فیس ادا کریں گے حکومت پاکستان کو اور بیس ڈالر کو اگر ہم آج کے اس ایک سو پچپن روپے سے بھی اگر ہم زرب دیں تو پھر اس کے بعد اس کو مہانہ اور سالانہ پہ زرب دیں تو ہمارے پاس جو ریوینیو جنریٹ ہوگا اس ساری مد میں سعودی عرب میں ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں مختلف حاج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں فیس وغیرہ ادا کرنی پڑتی ہے بیزا اور وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی اس کو بھی تقویت ملتی ہے ان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ریوینیو کا وہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں آئل کے علاوہ تو جب سکھ بڑی تداد میں جو سکھ موجود ہیں ہندوستان کے اس سے پہلے امریکہ یورپ میں سے سکھوں کے وفد آتے رہے پاکستان کے اندر لیکن وہ تھوڑی مقدار میں آتے تھے اب ایک دن میں کم از کم پانچ ہزار جو لوگ ہیں وہ آ سکیں گے چوبیس گھنٹے تک وہ رکھ سکتے ہیں پھر انہیں واپس جانا پڑے گا جو شرائط تحقی گئی پھر اس کے علاوہ بیس ڈالر جو فیس رکھی گئی پہلے تو انڈیا نے اس پہ اتراز کیا اور ڈیڈ لاک پیدا ہوا لیکن پھر بعد میں اس کو تسلیم کر لیا گیا بیس ڈالر فیس اگر پانچ ہزار لوگ بیس ڈالر دے اور پاکستانی ایک سال کے اندر پاکستان کا جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہاں سے پاکستان کو جو اس مد میں حاصل ہوں گے وہ پانچ ارب پیسٹھ کرو اور پچتر لاکھ روپے ہیں یوں انتاظہ لگائیں کہ کتنی بڑی رقم جو ہے وہ ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہ سکھوں کے لیے مقدس جگہ ہے سکھوں کے لیے بہت زیادہ اعمیت کی عامل ہے وہ آئیں گے یہاں پہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ جاتے ہیں اپنے مقدس مقامات کو دیکھنے کے لیے ہر مذہب کے اندر ان کے مقدس جگہ موجود ہیں جہاں ان کے روحانی پیشواہ جو ہیں وہ ان کی زندگی ان کے ساتھ ان مقدس جگہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا جہاں پہ ان کے مقبر موجود ہیں جہاں پہ ان کی قبر موجود ہیں وہ اب سکھوں کا بھی یہ جو سب سے بڑے روحانی پیشواہ ہیں جو بانی ہیں سکھ مذہب کے بابا گرو نانک ان کی قبر ان کی سمادھی کرتارپور کے اندر ہے اور یہ ان کے لیے انتہائی اعمیت کا عامل ہے یہ جگہ مذہبی لحاظ سے تو وہ جب یہاں پہ آئیں گے تو ایک دن میں پانچ ہزار جو معاہدہ معاہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک دن کے اندر جو ہے وہ پانچ ہزار لوگ یہاں تک پہنچیں گے اور چوبیس گھنٹے تک وہ رکھ سکتے ہیں پھر ان کو واپس جانا ہوگا اور ایک بندہ جو ہے وہ بیس ڈالر فیس ادا کرے گا حکومت پاکستان کو اور بیس ڈالر اگر وہ ایک دن پانچ ہزار لوگ دیں تو پورے سال کی اگر ہم فیس کی کلیکشن کریں اکٹھی کریں تو وہ پانچ ہرب پیسٹھ کروڑ پچھتر لاکھ روپے جبکہ پاکستان اس قدر مالیاتی مشکلات کا شکار ہے اس دوران یہ فیس پاکستان کے لیے انتہائی حوصلہ افضاء ہو سکتی ہے اس سے ہمارے جو مزید ہم اس کو وہ جو جگہ ہے اس کو بھی نہ صرف وسط دے سکتے ہیں ہم اس کو اور جگہوں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے سکھوں کے اندر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ دونوں مالک کے درمیان تلقات بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ سکھوں کے ساتھ جو تلقات ہیں پاکستان کے وہ بہتر ہو سکتے ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اپنے جو سکھ مذہب کے بانی اپنے روحانی پیشوا کی یہاں پہ سمادی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ان کی قبر ہونے کی وجہ سے وہ ان کے دل میں جو محبت ہے وہ بڑھے گی دونوں پنجاب کے درمیان جو ہے وہ محبت بڑھے گی تو یہ ہے اصل میں مقصد پاکستان کا نہ صرف وہ انڈیا جو ہے اس کو بہت زیادہ اس پہ وویلہ کر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے یہاں سے نہیں یعنی وہ ان کے مطابق خالستان کی تحریک رکھی جائے گی اس طرح سے ہوگا یہ ہوگا اس طرح کا وویلہ کیا جا رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے پاکستان کے اندر نہ صرف ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے پاکستان کو اس کا یہ بینیفیٹ ہے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ جو دنیا کے اندر مقام مرتبہ ہے وہ بلند ہوگا کہ پاکستان جو پاکستان کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ پاکستان محبت کا جذبہ رکھتا ہے ان کے لیے یہ ایک اچھا میسج جائے گا غیر مسلموں کے حوالے سے تو یہ پاکستان کو بینیفیٹ ہیں اور یہ کرتار پر راداری کا جو اقدام ہے اس سے پاکستان کو بھی فائدہ اصل ہوتا ہے سیکھوں کو تو ہو گئی ہوگا کیونکہ ان کے جو روحانی پیشواہ ہے وہ یہاں مدفون ہے ان کی وہاں پہ قبر ہے تو وہ یہاں آئیں گے تو ان کو کلبی سکون بھی اصل ہوگا تو ڈیر ویورز یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی